اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ انتیسوہ اجلاس عام تیز چوبیس نومبر دوہزار چوبیس بینگلور میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر دین پر ثابت قدمی رہنے کا جذبہ پیدا کریں اور تے کر لیں کہ ان کو جیسی بھی آدمائی سے گزرنا پڑے معیشت اور کاروبار کا خطرہ ہو جان کے لالے پڑ جائیں نوجوانوں کو بے قصور جیل میں بھیج دیا جائیں لیکن ہر قیمت پر اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ اس وقت فرقہ پرست طاقتیں کئی جہاتوں سے مسلمانوں کو ان کے دین سے منحارف کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں آئینی طور پر ملک کے سیکولر ہونے کے باوجود نساب تعلیم میں مشہکانہ تصور داخل کیا جا رہا ہے کلچرل پروراموں کے نام پر دیوی دیوتاؤں کا تقدس سہن میں بٹھایا جا رہا ہے ملک کی شاندار اور قابل فخر تاریخ جس کا تعلق مسلم دور سے ہے اس کو نساب سے باہر کیا جا رہا ہے شہروں سڑکوں اور اداروں کے ان ناموں کو بدلہ جا رہا ہے جن سے مسلمانوں کی نسبت کا اظہار ہوتا ہے مسلمانوں کی نسبت کا اظہار ہوتا ہے ایک طرف مسلمان لڑکوں کے غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح کو تو جہاد قرار دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف مسلمان لڑکیوں سے غیر مسلم لڑکوں کے تعلق کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے اور علیہ الاعلان اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو گھس پیٹیا کہہ کر برادران وطن کی نظر میں ان کی عزت اور بقار کو مجروح کیا جا رہا ہے ان سب کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین اپنی شریعت اپنے مذہب اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں اور جب کوئی قوم احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اپنی فکر اور اپنے عقیدے سے منحرف کر دینا اور اکثریتی سوچ میں جذب کر لینا آسان ہو جاتا ہے اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنے اندر جذبہ استقامت پیدا کریں انبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور عظیمت کو یاد رکھیں اور نئی نسل تک یہ پیغام بھی پہنچائیں اس کے بغیر ہم اس ملک میں اپنے آپ کو مذہبی اور تہذیبی اندیمام کی ساجت سے بچا نہیں سکیں گے نمبر دو ہماری میں یہ بات ایک شرعی فریضہ کے درجے میں شرعی فریضے کے درجے میں آ گئی ہے کہ ہم ہر مسلم آبادی میں بنیادی دینی تعلیم کے مکتب قیم کریں جو لڑکوں کے لیے بھی ہوں اور لڑکیوں کے لیے بھی ہوں جو چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہوں اور ان میں تعلیم بالغان کا بھی نظم ہو ہر مسلمان بچہ چاہے آگے جو بھی تعلیم حاصل کرے اس مرحلے سے گزر کر آگے بڑھے تاکہ وہ آئی ایس اور آئی پی ایس بنیں ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں یا آسی درسگاہوں سے درسگاہوں کا ایک کامیاب استاد بنیں کسی فن میں مہارت حاصل کریں لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سچا اور پکا مسلمان بھی ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ مکاتب کے تعلیمی نظام میں قرآن مجین ضروری مسائل عذکار اور عرات کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی طرح اسلامی عقائد یعنی توحید اور رسالت ختم نبوت عظمت صحابہ محبت اہل بید قرآن مجید کی حقانیت حدیث نبوی کی اہمیت شرک الہاد دہریت وغیرہ کا رد روز مرہ کی شرائی مسائل شرائی احکام کی حکمتوں اور مسلحتوں سے روشناس کرائے جائیں بچوں کا ذہن ایک سادہ تختی اور خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس وقت اس پر جو لکھ دیا جائے وہ زندگی کی آخری سانس تک کے لیے نقش ہو جاتا ہے اور یہ صرف دینی بقا کے لیے ہی ہمارے لیے ضرورت نہیں بلکہ ہم پر ہماری نسلوں کا حق ہے ورنہ ہم عند اللہ خدا نخواستہ مجرم سمجھے جائیں گے اور جواب دے ہوں گے نمبر تین اعلامیہ نمبر تین اس وقت مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں سے شادی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اگرچہ میڈیا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے لیکن مسلمانوں کے حسلے پستوں اور فرقہ پرست فرقہ پرستوں کے حسلے بلند لیکن برحال یہ واقعات نہ ہے تب سوسناک ہیں اس سے سرے میں جہاں ایک طرف نکاح کو آسان بنانا اور اسراف اور فضول خرچی سے بچنا اور بچانا بچانا ضروری ہے وہیں ذہن سازی بھی ضروری ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ذہن بنایا جائے کہ دین کی اہمیت مال و دولت سے زیادہ ہے اور غیر مسلم سماج میں رشتہ کرنا آخرت کے لیے تو ہے ہی نفثان و خسران کا باعث لیکن ایسا رشتہ کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں دنیا میں بھی تنہا ہو جاتے ہیں اور کوئی سماج انہیں قبول نہیں کرتا ہے ان کی آئندہ نسلوں کو بھی یہی مسئلہ یہی مسئلہ جھیلنی پڑتی ہے اور اکثر اس کا انجام دنیا میں بھی بہت عبرتناک ہوتا ہے اس لیے اس لیے ہر قیمت پر اس سے بچنا ضروری ہے تو آپ بچیں گے انشاءاللہ والے انشاءاللہ اعلامیہ نمبر چار عدالتوں کے ذریعے قانون شریعت کی نادرست تشریح کے واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کہ مسلمان اپنے خاندانی جھگڑے لے کر عدالتوں میں پہنچتے ہیں جہاں فیصلے کرنے والے ناقص معلومات کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہیں نہ قانون شریعت پر ان کا یقین ہوتا ہے اور نہ ان کی حکومتوں نہ ان کی حکومتوں اور گہرائیوں سے وہ واقف ہوتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ مسلمان اپنے خاندانی نجاعات کو احکام شریعت سے واقف علماء اور صاحب بصیرت عیمہ و خطبہ اور اس مقصد کے لیے قائم کردائی داروں میں لے جائیں چاہے وہ دار القضاء کے نام سے ہوں یا محکمہ شرعیہ کے نام سے ہوں اس طرح ہم تو ہم بہتر طور پر اپنی شریعت کی حفاظت کر سکیں گے اور عدالتوں اور حکومتوں کی مداخلت سے بچا سکیں گے نیز کم خرچ اور کم مدت میں انصاف حاصل کر سکیں گے تو اس بات کا آپ وعدہ کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے عائلی اور خانداری مسائل اور جھگڑوں میں عدالت عدالت جانے کی بجائے دار القضاء سے رجوع کریں گے انشاءاللہ اعلانیہ نمبر پانچ اسلام کا تصور یہ ہے کہ مرد عورت انسانیت کے دو حصے ہیں النساء شقائق الرجال یہ عبودعوش شریف کی حدیث ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے بعض ذمہ داریوں میں فرق ہوتا ہے مگر بنیادی طور پر مردوں اور عورتوں کے حقوق ایک دوسرے کے تئیے ذمہ داریاں برابر ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ کا شکر ہے کہ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کی وجہ سے اب بھی مسلم سماج میں عورتوں پر ظلم و زیادتی کے واقعات بمقابلہ دوسرے سماج کے کم ہوتے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ بھی قابل مضمت ہیں تو یاد رکھو کہ عورتوں کے ساتھ نائنصافی نہیں کرو گے کسی بھی طریقے سے انشاءاللہ خاص کر بلا ضرورت طلاق اور عورتوں کو حق مئرات سے محروم رکھنا اور ان کے حصے پر قابل ہو جانا ایسی باتیں جو معاشرے کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں اور شریعت اسلامی کی بننامی کا سبب بن نہیں ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں نصف انسانیت کے ساتھ انصاف کرے بلکہ اسے آگے بڑھ کر حسن سلوک کا حسن سلوک کا روئیہ اختیار کریں اعلامیہ نمبر پانچ نمبر چھے ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو مختلف مذاہب کے ماننے والے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے قیام پذیر ہیں ایسے ملجلے سماج کے لیے خصوصی طور پر مسلمانوں کو رواداری اور وسیع الاخلاقی کا روئیہ اختیار کرنا چاہیے آگے بڑھ کر تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کبھی خیال لکھنا چاہیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور تمام عالم کے لیے امت دعوت ہونے کی حیثیت سے رحم و کرم عفو درگزر اور خوش اخلاقی اور مروت ہمارا فریضہ ہے آپ کو آگ سے نہیں بجایا جا سکتا آپ کو پانی سے ہی بجایا جا سکتا ہے اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ نفرت کی جو آگ سلگائی جا رہی ہے ہم اس کو محبت کی شمنم سے بجائیں گے اور حالات جیسے بھی کچھ ہوں اپنے دعیانہ کردار کو فراموش نہیں کریں گے ملک کے موجودہ حالات میں بھی یہی ہمارے مسائل کا حال ہے ظلم کا بادل جتنا بھی گیرہ ہو انصاف اور محبت کا سورج اسے چاک کر دیتا ہے اعلامیہ نمبر پانچ اس وقت اوقعہ کا مسئلہ نہایت اہمیت اختیار کر چکا ہے جس سے ہماری مسجدوں عید گاہوں مدرسوں اور قبرستانوں امام باڑوں مسافر خانوں یتیم خانوں اور دوسرے مسارف کے لیے کیے جانے والے اوقعہ کے تحفظ خدرے میں پڑ چکا ہے بوٹ اس کے لیے سیاسی سطح پر جد جہد کر رہا ہے اگر حکومت نے ہماری آواز کی انصر نہیں کی تو عوامی تحریک بھی چلائی جائے گی ضرورت پڑھنے پر قانونی جد جہد بھی ہوگی ان سبھی کاموں میں ہم آپ سبوں کا تعاون ضروری ہے تو تعاون کرنے کو تیار ہیں مسلم پرسنلہ بوٹ کی آواز پر لبے کہتے ہیں اس کے بغیر اس مشکل مسئلے کو حل کرنا ممکن نہیں ہوگا لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پیشگی تحفظ کے طور پر اوقعہ کے دستاویزات اور ضروری کاغذات کو درست کریں جہاں ضرورت ہو سرکاری دفاتے سے کاغذات حاصل کریں جو زمینیں کھلی ہوئی حالت میں ہوں ان کی احتبندی کرائیں اور ہم خود اوقعہ پر نجائز قبضے سے بچیں یہ اجتماعی ظلم ہے اس کا گناہ بہت بڑا ہے افسوس کہ خود مسلمانوں کا مسجدوں کی آرادی قبرستانوں وغیرہ پر نجائز قبضہ موجود ہے یہ نہ صرف شرعان سخت گناہ ہے اور پوری ملک کے ساتھ حق تلفی ہے بلکہ حکومت کو اس کے ناکام اس کے ناپاک عزائم کو اس سے تقویت پہنچتی ہے اعلامیہ نمبر ہاتھ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ملک بھرکے مسلمانوں کی نمائندہ شخصیتیں مذہبی اور سماجی تنظیمیں شامل ہیں حکومت کو متوجہ کرتا ہے کہ حکومت ایک قوم اور ایک مذہب کی نمائندہ نہیں ہے بلکہ ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کی نمائندہ ہے اور کسی خاص مذہب تہدیب اور کسی خاص سیاسی پارٹی کے منشور کے مطابق اسے ملک چلانے کا حق نہیں ہے بلکہ سیکولرزم اور آئین کی پازداری کے ساتھ اس کو ہر کام انجام دینا چاہیے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جس سے ظاہر ہو کہ ملک میں بسنے والی تمام قومیں یک سا حقوق کی حامل ہیں مگر افسوس پچھلے چند سالوں سے اقلیتوں میں یہ حساس بڑھ رہا ہے کہ انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دستور اور آئین ہند کے ساتھ زیادتی ہے اور اس سے ملک کا امن و امان خطرے میں پڑھ سکتا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وقتی سیاسی مفادات کے لیے ملک اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں نہ ڈالے احرامیہ نمبر نو یہ علاق اس حقیقت تاہی اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ اس ملک میں دینی مدارس کی ایک روشن تاریخ رہی ہے اور اس نے پر امن ذمہ دار اور محب وطن شہریوں کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ایک ایسے وقت میں جب تعلیمی ادارے مکمل طور پر بجنس اور تجارت کا ذریعہ بن گئے ہیں یہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جو نئی نسل کو اخلاق اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اس سے اس نے جنگ آزادی میں جنگ آزادی میں بھی ملک کی حفاظت میں مؤثر کردار ادا کیا تھا اور اب بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کی اشاد اور سماجی و اصلاح کے پہلو سے نہایت اہم رول ادا کر رہا ہے اس لئے حکومت کو ان کے کاموں میں رخنا پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے اعلامیہ نمبر دس ملک بھر کے مقدر علماء اور مسلمانوں کے تمام مقاتب فکر کے نمائندہ نمائندوں کے یہ اجتماع فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل کی بربریت اور امریکہ اور یورپ کی طرف سے اس کی تعیید اور تقویت کو نہایت ہی غیر انسانی اور افسوسناک حرکت گردانتا ہے جس میں کھلے عام بینلقوامی قوانین کا مزاق اڑایا گیا ہے اور ظالموں کو ظلم کے لیے کھلو چھوٹ دے رہی گئی ہے یہ اجلاس اس کی سخت مضمت کرتا ہے مجاہدین فلسطین کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے عالمی طاقتوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک کی اسرائیل کے جنگی جرم پر خاموشی اختیار کرنے کو جرم میں شرکت تصور کرتا ہے یہ اجلاس حکومت ہن سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ انسانی حقوق انسانی حقوق کی پاسداری کرتا رہا ہے اور بینلقوامی قوانین کی کے مخالف رویے کی مضمت کرتا رہا ہے بورٹ کا احساس ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خطوط اور ایمیل کے ذریعے امریکہ اور یورپین یونین ملکوں کو بھی اپنے جذبات پہنچائیں اور اور جیسے ہندوستان کی آزادی کے لیے اس ملک کے معماروں نے ایک زمانے میں برطانوی مصنوعات کا بائیکارٹ کیا تھا اسی طرح اسرائیلی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں گے تو جناب بائیکارٹ کریں گے آپ اسرائیلی مصنوعات کا انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل بائیکارٹ کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اگر ظالم کو ظلم سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو جس حد تک اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو پہنچایا جانا چاہیے جزاکم اللہ خیرن کسیرا ایک حصہ رہ گیا ہے بس چند سطریں ہیں اس کو سن لیجئے بہت اہم مسئلہ ہے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں آئے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی جا رہی ہے عزت و حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور پے در پے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں پھر یہ بات بھی تکلیف دینے والی ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں غستاخی کرنے والے مجرم کھل عام پھر رہیں ان پر کوئی قانونی کاروائی بھی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ ایک طرح سے ان کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی حقیقی مسیحہ ہیں اور سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہے ایسی پیاری مقدس اور محبوب شخصیت کی شان میں غستاخی کرنا نہایت مجرمانہ عمل ہے آج کا یہ اجلاس شان رسالت میں غستاخی کرنے والوں کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے اور حکومت ہن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیز ہر محترم و مقدس شخصیت کی احانت کو روکنے کے لیے مضبوط اور مؤثر قانون بنائے اور اس کا نفاظ کرے آپ سب اس تجویز کی تائید کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ